ناندر شہر و اطراف کے علاقوں میں موسلہ دھار بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا بارش کے پانی کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہونے کی خبریں مل رہی ہیں کئی علاقوں میں بارش کا پانی لوگوں کے مکانوں میں داخل ہو گیا ہے گنیش نگر کے وائی کارنر کے ایک مکان کی یہ تصویریں ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بارش کا پانی یہاں مکان میں داخل ہو گیا ہے صاحب مکان کا اس میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے بارش کے پانی کی نکاسی کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہونے سے بارش کا پانی مکان میں داخل ہو گیا ہے یہی صورتحال شراوستی نگر میں بھی دیکھنے کو ملی یہاں بھی بارش کا پانی سڑکوں پر اس طرح بہتا ہوا نظر آیا جیسے سڑک نہیں بلکہ جھیل یا ندی کا نظارہ ہو بارش کا پانی کئی لوگوں کے مکانوں میں داخل ہونے سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ مکانوں میں داخل ہوئے بارش کے پانی کو نکالنے میں مصروف ہے بارش کی وجہ سے رات ساری جاگ کر گزارنے پر انہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے بارش کے پانی کے وجہ سے نہ صرف شہر میں بلکہ دیہی مقامات پر بھی بھاری تباہی ہوئی ہے بارش کے پانی کی وجہ سے سائکڑوں اکڑ فصلے بہے گئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کا بھاری نقصان ہوا ہے دیگلور تعلقے کے کسانوں نے کچھ تصویریں بھیجی ہے جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بارش کا پانی کس طرح کھیتوں میں داخل ہو گیا ہے موصلہ دھار بارش کے وجہ سے دریائے گوداوری کی سطح آب میں بھی غیر معمول اضافات دیکھنے کو مل رہا ہے وشنوپوری ڈیمپ لبالب بھر چکا ہے اور اضافی پانی کی نکاسی کے لیے ڈیمپ کے دو دروازے کھول دیے گئے ہیں اور وسی مقدار میں پانی گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے انتظامیہ نے ندی کنارے رہنے والے لوگوں کو چوکنہ رہنے اور محفوظ مخامات پر منتخل ہونے کی اپیل کی ہے موسیقی 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 موسیقی